بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب عمد ثانی بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے یہ سات آیتیں ہیں اس کی اور یہ صورت واحد صورت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ l์ وآلہ possibilities کے علاوہ کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی صور فاتحہ عرش کے خزینوں میں سے ہمارے نبی کو توفہ ملا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے صور فاتحہ امت کے پاس ہے اور امت پریشان ہے بیماروں کے لیے شفاق صور فاتحہ اور بے اولادوں کے لیے اولاد کا ذریعہ صور فاتحہ مقروض قرض میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے قرض کی خلاصی کا سبب سور فاتحہ تنگ دستی کا شکار گھر سور فاتحہ کو پڑے تنگ دستی ختم اور پرشانی کے اندر اس کو پڑے پرشانی ختم اور اگر انسان جیل اور قید کے اندر ہے سور فاتحہ پڑے جیل سے رہائی قید سے رہائی اور اگر سور فاتحہ انسان کسی بھی مشکل گھڑی میں پڑے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سور فاتحہ پڑے اور مشکل دور نہ لیکن ہمیں پڑھنے کا صلیقہ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا سور فاتحہ کو ترجمے سے پہلے یاد کر ہر بندہ سور فاتحہ جانتا ہے چونکہ سور فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتا لیکن مرد و عورتیں سور فاتحہ کے ترجمے سے محروم ہیں آپ سور فاتحہ کو پہلے ترجمے سے پڑے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کیا دعا کریں کس طرح یہ دعا ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ وہ کرے مجھ سے ایسے مانگے یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے غنی کوئی ایسا نہیں ہے مالدار جو خود کہے کہ مجھ سے ایسے مانگو میں تمہیں دوں گا لوگ تو کہتے ہیں مالدار کہ نہ مانگے کوئی ہم لیکن واحد ذات اللہ کی ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے پہلے میری یوں تعریف کرو پھر مجھ سے یوں مانگو اور یہ مانگو اب وہ سب ملتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں ترجمہ یاد کر لیں اس کے بعد سور فاتحہ ہر پرشانی کے لیے ہر بیماری کے لیے ہر آفت کے لیے ہر حاجت کے لیے فوٹی ون مرتبہ اکتالیس بار پڑھ کے دعا کریں مریض کو پلائیں دعا کریں جتنے دن چاہیں یارہ دن کم از کم کر لیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یارہ دن میں اتنا اللہ نے اس میں تحصیل رکھ آپ یقین کے ساتھ ترجمہ پڑھ کے یارہ دن پڑھ کے دیکھ لیں اکتالیس بار روز آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی یقین ہوگا تو پوری یارہ دن میں ہو جائے گی وآخر دعوانان الحمدللہ